اسلام علیکم و تو ازو من تشا و تو سلو من تشا اس وقت نواز شریف ہر چیز کا مرکزی کردار ہوئے ہوئے ہیں آج آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری دونوں اکٹھے نواز شریف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے گئے ہیں گھٹنے ٹیکنے نہ کہیں لیکن یہ کہ مشاورت کرنے گئے ہیں کہ سر جی الیکشن دی ڈیٹ دے ہو سیٹ اڈجیسٹمنٹ کرو کی کرنا ہے کی نہیں کرنا میرے پتر نوازیر آزم بڑھانا ہے تسی نہیں بڑھانا توڑے ہاتھے چھے سب کچھ زرداری نے کہتا ہے میرے پتر نوازیر آزم بڑھانا ہے جا نہیں بڑھانا توڑے ہاتھے چھے سب کچھ واہ 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 اور عمران نیازی جن کو تُو چور ڈاکو کہتا تھا آج وہ شاہی پروٹوکول میں دبائی میں پھر رہے ہیں شاہی پروٹوکول میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تُو نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ رتبہ تجھے نہیں مل سکا یہ تو سر جی وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نا دلوں میں نواز شریف بستا ہے تُو جتنا مرضی چور ڈاکو کہہ لے ٹھیک ہے تو اس کی اوپر بات کرتے ہیں اور دیکھیں اس وقت میں گھومتی چائے میں آہ کیا چیز کھا رہا ہوں ڈیفرنٹ چیز ہے یہ میرے اپنے لیے ہوتی ہے آپ نے تجربہ نہیں کرنا آہا مشورے بڑے آ جاتے ہیں سر جی رات نو ہے چیز نا کھا دے کی رہو دو پیر نو ہے کوئی ڈاکٹر مشورہ دے ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن ہار بندہ مشورہ دے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ جناب دہی ہے گھریلو دہی ہے گھریلو یہ گھریلو دہی نہیں ہوتی یہ گھریلو دہی ہے اور یہ ڈبروٹی کے دو پیس ہے اے پورا جناب ڈینر ہے ڈینر اے ڈینر ہے ایک اے پیس ہے اے دے خود ایک اے پیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ڈینر کیسے لگا اچھا لگا برا لگا کیسے لگا یہ یہ سار جی یہ ضروریات زندگی ہیں ساری ایک بندہ مجھے کہنا لگے سار جی آپ اتنے سینئر ہیں اور یہ تماشے کرتے ہیں میں نے کہا تماشے کیا تم کھانا نہیں کھاتے کیا تم نہاتے نہیں ہوں کیا تم سہرے نہیں کرتے یہ وہی چیزیں ہیں دل تو بچہ ہے جی بلکل بچہ ہے اور ساٹھ سار سے اوپر دل ہو جائے نا تو پھر تو بلکل ہی بچہ ہو جائے اس واسطے رات کی جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پی گھومتی چائے والی یہ ہوتی ہے ٹینشن دور کرنے کے لیے میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ یہ گھومتی چائے والی ویڈیو دیکھیں جتنے بھی پریشان ہوں گے نا آپ کی ہسی خوشی اور مسکراہت میرے ساتھ آ جاتی ہے اور یہ ہی میری کامیابی ہے میں 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 ہمیشہ کہتا ہوں چینل پسند آئے تو کرو نہ آئے تو نہ کرو مجھے کوئی اس چیز کی وہ نہیں ہے میں بس دوستیاں چاہ رہا ہوں دوستیاں بنا رہا ہوں دوستیاں کر رہا ہوں تو جناب بات ہم یہ سیاسی کرتے جائیں تھوڑی کہ نواز شریف کی ما شاء اللہ سیاسی عزت دیکھیں کہ ان کو پورا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ قانونی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے جناب نواز شریف صاحب کی وہ ان کو مشورے دے رہے ہیں کس طریقے سے آپ آئیں کس طریقے سے جائیں اور ان کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ آہ الیکشن سے بھی آپ کلیئر ہو گئے ہیں اچھا جی نواز شریف صاحب اب ابھی پوری طرح کلیئر نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے آہ بری ہونا ہے عدالت سے جس میں مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں نا بسم اللہ ہم یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے بہت لائٹ آئیڈیا ہے جیسے مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں نا اس طریقے سے نواز شریف نے ابھی بری ہونا ہے لیکن جو تاہیاد نا اہلی ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ پانچ سال کے لیے تھی جہنگیر ترین کی بھی اور جو استقام پارٹی کے نئے سربراہ ہیں اور نواز شریف کی وہ ختم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جو نواز شریف کا کیس ہے جب وہ آئیں گے مجھے یقین ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس سے بری ہو جائیں گے کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ بری ہوئی تھی تو جاج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ثبوت کیا ہوتے ہیں ساکب ناسور اور اجازالحسن وغیرہ یہ سر پہ بیٹھ گئے تھے جج کے جس نے ویڈیو پیغام میں بتایا کہ سر جی میں تو نواز شریف کا کیس بنتے ہی نہیں تھا میرے اوپر جج بیٹھے تھے اب میں کیا کروں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو نواز شریف صاحب کا جناب پورا پروٹوکول ان کو مل رہا ہے اور یہ ان کو ہم بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ ان کی نائلی ختم ہوئی ہے آپ بھی دیں آپ بھی سارے دیں وائس میسج کریں زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو پر وائس میسج کریں نواز شریف تاکہ انشاءاللہ ہم فارورڈ کریں گے آپ کا میسج اپنا نام بھی بتانا ٹھیک ہے ان کو مبارک بات دیں اور حج کی بھی اڈوانس مبارک بات دیں انشاءاللہ نیک لوگ ہیں دیکھ لیں حج کی بھی مبارک بات دیں البتہ میں ساگڈار سے نراز ہوں جو انہوں نے پینشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پینشن نہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سارا اس کی اوپر ہمیں سخت میں تو غصے میں ہوں بہت زیادہ ٹھیک ہے اور آج ایک اور بل پاس ہوا ہے الیکشن کمیشن اب پابند نہیں ہے صدر مملکت کا ڈیٹ دینے میں صرف اور صرف ڈیٹ الیکشن کمیشن اس کو بے اختیار کر دیا گیا ہے یہ پوری طاقت دے دی گئی ہے ایسے یہ لو جی یہ طاقت یہ یہ دیکھا دیکھا طاقت یہ یہ ادھر یہ الیکشن کمیشن کو طاقت دے دی گئی ہے اور وہ جناب آپ اپنی مرضی سے ڈیٹ دے گا جو بھی دے گا تو ڈیٹ ہمارے حساب سے سرجی نومبر کی زیادہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ اسمبلیاں تو توڑیں گے ایک دن پہلے اور نواز شریف کا آپ کو دو تین دن میں انشاءاللہ بتا دیں گے ہمارے دوست نے تو اطلاع دی تھی کہ جناب پانچ جولائی ہے لیکن اب ہمیں ہمیں اس کو ابھی کنفرم کر رہے ہیں کہ پانچ جولائی ہے بھی سے ہی یا نہیں ٹھیک ہے تو صبح جناب ساتھ رکنی بینچ ہے خیال یہ کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اور وہ سچ ثابت ہوا تھا آہ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار جھانگیر صاحب وہ اٹھ گئے سے بینچ سے تو صبح پھر بتایا جا رہا ہے کہ دو جج پھر اٹھنا چاہتے ہیں جی اطاب بندیال کی بھی فل چھترول ہونی چاہیے بلکل کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے ہم اس بینچ کو نہیں مانتے قاضی فائز عیسیٰ بینچ کو نہیں مانتا سردار تارک نہیں مانتا قانونی ٹی وی نہیں مانتا منصف آوان ایڈووکیٹ نہیں مانتا آپ نہیں مانتے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے تو شباز شریف بھی مجھے غصہ ایک اور آیا ہے کہ اس نے ایم کی ایم کے فروغ نصیم کو اپنے وکیل کیا ہے جو کمر جوید باجوہ کا وکیل رہا ہے جو عمران خان کا خاص مرید مرید رہا ہے خاص لٹ کپا مرید بن کے اس نے جناب وہ کیا ہے اور آخر میں آپ کو جناب ایک بریکنگ نیوز بھی دیت چیزائیں کہ وہ تو میں نے کہا تھا نا وَتُو اِزُّ مَنْتَشَا وَتُو زِلُّ مَنْتَشَا نواز شریف آج سیاسی پروٹوکول کے ساتھ پیر رہے ہیں اور عمران خان نے چوتھی مرتبہ چوتھی مرتبہ یہ بریکنگ نیوز ہے چوتھی مرتبہ آسم منیر حافظ آسم منیر سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایک دفعہ بات کر لو میں جو ہے وہ گھڑی چور نہیں ہوں میں گھڑی چور نہیں ہوں میرے ساتھ ایک دفعہ بات کر لو تو آسم منیر نے کیا کہا ہے کہ جناب اعلی یہ اب ممکن نہیں ہے کہ آپ سے ہم بات کریں یہ ممکن نہیں ہے اور انہوں نے صاف انکوار کر دی ہے اور اس کی سفارشیں بھی ناکام جا رہی ہیں یہ آپ کو میں نے بالکل بریکنگ نیوز دی ہے تاکہ گھونتی چائے میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی خبریں بھی ملتی رہے تو باقی جناب میں نے ٹیلی فون نمبر دے دی ہے نواز شریف کو حج کی بھی مبارک بات بھیجیں اور جو آج ان کی ناہلی ختم ہوئی ہے اس کی مبارک بات بھی بھیجیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بتائیں کہ کب نواز شریف آئیں بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں حاج کر کے فورا آ جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں آئی لاب یو